کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے درمیان ملاقات میں جو معاملات زیر بحث آئے ان میں مسئلہ افغانستان کے پرامن حل کے لیے پاکستان کا کردار ایک نمائع موضوع تھا وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک اعلامیہ کے مطابق دونوں لیڈرز نے ان طریقوں پر غور کیا جن سے دونوں ممالک مل کر جنوبی ایشیا کے خطے میں امن استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جب سیکیورٹی سے مطالق امریکی خدشات دور ہو جائیں گے تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی انگیجمنٹ دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی اس ملاقات سے پہلے دونوں لیڈران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے باہمی تعلقات افغان امن مسئلہ کشمیر اور تجارت جیسے معاملات پر بات کرنے کا اندیا دیا تھا پہلے وہ ہمارے خلاف کام کر رہے تھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو میں نے ڈیٹھ سال قبل ایک اشاریہ تین ارب ڈالرز پاکستان کو دینے سے روک دیا تھا اور میں آپ کو بتا دوں تو میرا خیال ہے اب ہمارا پاکستان سے تعلق اس وقت سے بہتر ہے جب ہم اسے پیسے دے رہے تھے لیکن یہ سب دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم مل کر کسی نتیجے پر پہنچیں تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں میرے خیال میں کچھ عرصے میں ہم پاکستان سے بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہئے پاکستان ایک زبردست ملک ہے وہاں کے لوگ بہت زبردست ہیں نیارک میں رہنے والے بہت سے پاکستانی افراد میرے دوست ہیں وہ سب زبردست ذہین اور مضبوط لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عمران خان کی طرح مضبوط لوگ ہیں